بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری محمد علیہ السلام السلام علیکم تو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے بھائی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ ماہ سفر کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے اور قاری صاحب اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک کانسپٹ ہے قاری صاحب کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے یہ منوس مہینہ ہے اکثر لوگ تو اس مہینے شادیاں بھی نہیں کرتے کہیں سفر پر بھی نہیں نکلتے اور بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنیا ہے کہ جی اس مہینے اسمانی بلائیں اترتی ہیں ایک دو آپ نے اس بات پر روشنی ڈالنی ہے اور دوسری سفر کے مہینے کے چاند کا کوئی خاص سمل آپ نے بتلانا ہے عمل بھی چھوٹا سا ہو پڑھنے میں آسانی ہو اور لوگ آسانی سے اس سمل کو کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تعرف کے یہ تو مختاج نہیں ہے کاری محمد بابر صاحب پہلے بھی آپ کی پہلے بھی یہ کافی ویڈیوز میں آ چکے ہیں تو آج یہ ہمیں بتائیں گے سفر کے مہینے کے بارے میں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے یہ منحوس مہینہ ہے پکار سب پلیز ذرا ڈسکس کیجئے گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں گے یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے محترم آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آیا سفر کا مہینہ اسے منحوس کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک قائدہ کو لیا قانون اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مہینے پیدا فرمائے ہیں یا جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں فی نفس ہی ان کی ذات میں نحوست نہیں رکھی بعض گروہ میں کہا جاتا ہے ہماری بہو منحوس ہے بعض میں کہا جاتا ہے یہ گاڑی منحوس ہے بعض کہا جاتا ہے یہ موٹسیکل منحوس ہے بعض کہا جاتا ہے یہ بنگلہ منحوس ہے یہ گھر منحوس ہے یہ کسی چیز میں اللہ کی ذات نے منحوس نحوست نہیں رکھی ہے یہ سفر کے مہینے میں خصوصی طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں تو اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے اس میں نحوست ہے اس میں شادی نہ کرو اس میں منگلی نہ کرو اس لیے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے محترم کہ سفر کی تیرہ تاریخ کو آٹے کی گولیاں بنا کر وہ تقسیم کی جاتی ہیں کہ جو بلائیں نازل ہوئی ہیں وہ بلائیں ٹائل جائیں گی ایک اور بات ہے سفر کے مہینے میں بودھ کے دن کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے یہ سفر کے مہینے کی جو آخری بودھ ہے اس دن تو بلائیں اترتی ہیں اس دن تو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو یہ محترم سارے ہمارے تباہمات ہیں وہم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کفار جو تھے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سفرہ یعنی سفر کے مہینے کو آپ جو منحوس قرار دیتے ہو یہ آپ کا قرار دینا غلط ہے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور اس کے منحوس نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے عرص کرتا چلوں کہ حضرت امہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی مکرم علیہ السلام رشاد فرمایا کہ الفاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں احادیث مبارکہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت علی کو اصد اللہ کا لقب دیا ہے کہ یہ علی اللہ کا شعر ہے تو حضرت فاطمہ کے بھی بڑے فضائل ہیں حضرت علی کے بھی بڑے فضائل ہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا بلکل فرمایا کہ جس کا میں من کنتو مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ بھی میرے نبی نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تو اب دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امہ فاطمہ کا نکاح رمضان المبارک میں ہوا دوسری روایت یہ ہے کہ امہ فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں حضرت علی سے ہوا اب اس سے بڑھ کر اس کے منحوس نہ ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت علی کے ساتھ سفر کے مہینے میں کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو ہم لوگوں نے ایک وہم اپنے دماغ میں پال رکھا ہے اس کو ختم کریں اس کا صدباب کریں اور خدا کے لیے ایسے توہمات یہ کفریہ توہمات ہیں باہرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے نا باہرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ شریعت نے اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فلا مہینہ منحوس ہے فلا مہینہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مہینے پیدا کیے ہیں فی نفس ہی کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے تو میں آپ کو سفر کے چاند کا ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ سفر کا چاند جب آپ کو نظر آئے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں ہم جو مانگیں اللہ کی ذاتِ علی سے ہمیں فلفور مل جائے ہماری حاجات پوری ہو جائیں ہمارے بہت سارے معاملات اٹھکے ہوئے ہیں حل نہیں ہو رہے تو وہ ہم اس ماہ سفر کا چاند دیکھنے پر کوئی عمل کریں تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں تو آپ کو جب سفر کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آئے ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاند نظر نہیں آیا آپ کو کسی نے آ کر شہادت دی ہے کہ بھئی سفر کے مہینے کا چاند تلو ہو چکا ہے یعنی مکمل یقین ہو جائے جی سفر کے مہینے کا چاند نظر آ چکا ہے جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ سفر کے مہینے کا چاند تلو ہو چکا ہے تو خبر سنتے ہی یا دیکھتے ہی آپ وضو بے وضو اس عمل کو کر سکتے ہیں اول آخر تین تین بات درود ابراہیمی پڑھیں درمیان میں انتیس بار سورہ کوسر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتیناکا الکوثر فصلی لرب کا ونحر انہا شانی کا ہوا الابتر یہ انتیس بار سورہ کوسر پڑھ کر اللہ کی ذاتِ عالی سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس سفر کے مہینے کے چاند کے وسیلے سے اور اس سورہ کوسر کے وسیلے سے میں دوڑ سے مانگتا ہوں میرا فلا مسئلہ ہے اس کو حل کر دے انشاءاللہ میرا تو قرآن پاک پر پکا یقین ہے پختا ہی ہر مسلمان کا یقین ہے بلکل 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 ہر مسلمان کا قرآن پاک پر یقین ہونا بھی چاہیے بے شکل کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر نادل فرمایا ہے ماشاءاللہ تو جب آپ اس عمل کو کریں یقینِ کامل سے کریں میں نے عرص کیا میرا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کا کوئی بھی عمل آپ کریں کرتے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو آپ یقین سے اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل ہو جائے گا چکر صاحب یہ جو عمل آپ نے بتلایا ہے سورة الکوثر کا بما بسم اللہ پڑھنا ہے یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے سورة الکوثر کو یا پھر ایک مرتبہ ہی بسم اللہ پڑھے اس کے بعد سورة الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں نہیں محترم اول آخر تین تین بعد رودی و رحیمی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد سورة الکوثر کا عمل شروع کر دینا ہے پھر ہر بار سورة الکوثر کو تو رپیٹ کرنا ہے لیکن بسم اللہ کو اس کے ساتھ رپیٹ نہیں کرنا ہے اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے نہ بھی پڑھے پھر بھی عمل یہ قابل قبول ہو جائے گا ویسے عمل تو آپ نے بڑا آسان بتلایا ہے ماشاءاللہ آسان بھی ہے محترم اور مجرب بھی الحمدللہ پورے یقین کامل سے جواؤں کی قبولیت کا عمل ہے جی جی بالکل بالکل جی تو ناظرین آپ نے جیسا کہ قریم محمد بابر صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے میرا حیال ہے کہ آپ کے ذہن میں جدنے بھی کانسپٹ ہیں ماہ سفر کے متعلق وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کا عطا کردہ مہینہ ہے اور اس مہینے کا ایک مجرب عمل بھی انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اس عمل کو بھی پڑھیں اور اپنے ذہنوں کو بھی کلیئر کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے